ہماری خارجہ پالسی اور داخلی پالسی میں چائنا کا سکسٹی پرسنٹ کردار رہے گا ایک ایسا تصور ابرے گا دنیا میں کیک بنانا ریاست بننے جا رہی ہے جس چیز پر حکومت ہارڈ ڈالتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے گندم پر ہارڈ ڈالتی ہے ناپید ہو جاتی ہے چینی پر ہارڈ ڈالتی ہے ڈبل قیمت ہو جاتی ہے پٹرول کی قیمت کم کرنا چاہتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر دو سال کے اندر ایکانومی کو 5.8 سے یہ مائنس 2 یا مائنس 4 پہ لے آئے ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں انڈیا سے ان کے تعلقات ہیں اچھا کس کا نہیں تھے کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پاک فوج کے اندر کوئی اختلاع پائے جاتا ہے پاکستان میں سیاسی گھاماسان اپنے چرم پر ہے اور اس کے بیچ سینہ کا رول بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ سینہ میں پنجاب کے لوگوں کا برچسو ہے اور نوازشری بھی پنجاب کی ہیں اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی سینہ میں آپس مہیں دو گٹ ہو گیا ہے جو پاکستان کے برتبان سینہ پرمک باجوہ کے پان سال سینہ بستار کے خلاب تھے وہ لوگ اب کھل کر باجوہ خلاب بول لے لگے ہیں اس کے علاوہ چرچہ میں یہ بھی ریکھانکیت کیا گیا ہے کہ چین کے کردوں کے ساتھ ہی چین کی دکھنداجی بھی پاکستان کی راجنیت میں بڑھ رہی ہے چین اب وہی کر رہا ہے جو کبھی پہلے پاکستان میں امریکہ کیا کرتا تھا بھارت کے لوگتانت اور پرساسرنگ ڈھانچے کے طرح بھی اساروں اساروں میں کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت جیسا ڈھانچہ یا پرساسرنگ تنتر مجبوط نہیں ہوا تو پاکستان کو ایک دن بنانا ریپبلک آسان سبدوں میں کہے تو بینہ پینڈی کے لوٹا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ جو محول آج پیدا ہو گیا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کس حد تک خطرناک ہیں جو کی صورتحال ہے یا پاکستان کے عوام کی جو صورتحال ہے وہ کس حد تک متعمل ہو سکتی ہے اس قسم کی کسی تصادم کو یہ ایک اہم بڑا سوال ہے عوام کی صورتحال تو عوام سب سے بڑے مظلوم ہیں عوام کی دمائے میں کی سبزیر ٹیمارٹر بیگر مہنگا بے روزگاری کی اتحا وہ کترین تحاری والے مظلوم یہ بڑی ہمدردی ہے آپ کے دیکھیں آپ کراچی کی سٹکوں کے اوپر بیٹے میں خالی اپنے بلکل ایسے ہی ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فرشتہ ہے اور آسمان سے اتر کے آئے ہیں سب گناہ گار ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے حکمرانوں نے کرنا ہے آپ نواز شریف پہ جتنے بھی الزامہ لگانا چاہیں اس کا جواز کوئی نہ کوئی نکلتا ہے کہ آپ نے دو سال سے ان کو دیوار پہ لگا کے رکھا ہوا ہے آپ انہیں غدار بھی کہہ رہے ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں انڈیا سے ان کے تعلقات ہیں کس کا نہیں تھے بشرف نہیں کیا تھا وہاں آگرہ پہ تاریخ بدلنے کے لیے ہم بھی ساتھ تھے اس کے ہم نے آگرہ کے سارے مناظر دیکھے ہیں وہ شریف کہتا ہے میں تاریخ بدلنے آ رہا ہوں اور پھر جو حشر ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا اس بات کو چھوڑیے انڈیا سے یا فانستان سے ہمارے تعلقات بہت سینسٹیو ہیں اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں دیکھئے یہ جو وزیر مشیر بول رہے ہیں یہ ریلیونٹ قسم کے لوگ انہوں نے دو باتیں ہی کہیں جو بڑی خطرناک ہیں ایک بات تو یہ کہیے کہ پہلے تو یہ اداروں کو لڑایا کرتے تھے گویا فوج کو لڑایا کرتے تھے حکومت کے خلاف اب یہ اداروں کے اندر لڑائی پیدا کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کے اندر کوئی اختلاع پائے جاتا ہے حکومت کی جو صورتحال ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایک وقلات پائی جاتی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ یہ کسی ادارے کے اندر کسی لابی کو مخاطب کر رہے ہیں یہ ان کا انداز ہے کہ انٹرنیشنل فورٹس چاہے امریکہ ہو چاہے سعودی ہو چاہے ترکی ہو اور چاہے انڈیا ہو ان کے رابطے ہیں ان کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا ہے اور اب آپ ان کا خط لکھیں گے اور وہ واپس اسے آنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ایک طاقتور آدمی ہے جس سے آدمی طاقتیں مجرب نہیں سمجھتی بلکہ ایک آلوی سطح کا سٹیٹس پنٹ سمجھتی ہیں اور جو ملک کے باقی حالات ہیں آپوزیشن کے علاوہ جو روزداری مہنگائی انفلیشن ڈالر کا ریٹ اور جو گروس ریٹس ہیں ان کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے میرے خیال میں اب بات ادھر سے آگے نکل چکی ہے اب انٹرنیشنل پاورز جس طرح اشارہ کیا گیا داخل ہو چکی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی داخلی پالیسی پہ سعودی عرب اور چائنہ کا بڑا اثر ہے ماضی میں یہ اثر امریکہ کا رہا ہے تو ابھی سری لنکا اور نپال اور بٹان میں ہم نے ایسے مثالیں دیکھی ہیں کہ چائنہ کی امیت سے وہاں پہ ریجیم چینج ہوئے ہیں اسی طرح عمران خان کے گورنمنٹ میں کچھ اناثر کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پرو ایران ہے تو یہ بات بھی ایک تسلیم شدہ ہے کہ سعودی عرب کے اس حوالے سے خچات رہے ہیں اب نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہے اور جب اس نے خاص کر سعودی عرب کا اشارہ دیا ہے یہ تمام باتیں ہمیں ایک منظرنامہ دکھاتا ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں چائنہ کا جو ہر پارٹی کے ساتھ ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں کمیونس پارٹی کے ذریعے اور سعودی عرب کا پاکستان میں انفلیونس ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے تیاری انٹرنیشنل انفلیونس کے زیر سایہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹربلشمنٹ کے لیے آپ کیا ریڈ لائنز رہ جائیں گے اگر پاکستان میں کوئی ریجیم چینج باہر کے ممالک کی منشا اور مرضی سے آتی ہے اگر کوئی الیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس میں واقعی ہمیں نظر سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے